یہ ایک رہنمہ بھی فرمایا ہے سنا ہے بادیو نظر میں کہ بلہ نشان لے لیں گے کہ اب بلہ کا نشان لے کے کوئی اور نشان دیتے ہیں تو کیا انٹرا پارٹی الیکشن پھر وہ جائز ہو جائیں گے یا میکسیمم الیکشن کمیشن کیا صدا دے سکتا ہے اس انٹرا پارٹی الیکشن کو مشکوک کہہ کے یا غلط کہہ کے دیکھیں جو معاملات جا رہے ہیں بڈی صاحب وہ تو بلہ نشان کیا وہ تو پارٹی کو بھی لگتا ہے کہ الیمنیٹ ہی کیا جا رہا ہے اور میں اس پہ بھی اپنی ریزرویشن ضرور ظاہر کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ایک بڑی بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی آپ اس کو دوسرے نمبر پہ رکھیں تیسرے پہ یا پہلے نمبر پہ رکھیں لیکن کروڑوں ووٹر ان کے بہارہ لاکھوں ووٹر ان کے موجود ہیں ان کا کیا قصور ہے معصوم لوگ بھی ہیں اس میں گھریلو لوگ بھی ہیں فیملیز ہیں تو اگر پانچ یا چھے آزار آہ میمبرز نے ان کے کوئی نو مئی کو وقوع کی ہے غلط کی ہے ان کی نشاندہی بھی ہو سکی ہے اور ہو چکی ہے اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں تو باقی جو آہ ورکرز ہیں آہ پی ٹی آئی کے ان کا تو کوئی قصور نہیں تو ان کو الیکشن پراسس سے باہر رکھنا بہت بڑی زیادتی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان اور ارہا عدلیہ کو سوچنا چاہیے اچھا یہ یہ فرما کہا قاضی صاحب میں میں حسن پاسا جیسے بڑے صحب علم لوگ کام سمجھتے ہیں آہا گو ایڈ پلیز گو ایڈ میکس ایمان طلب ہے اب انہوں نے کیا سزا دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں کوئی کہتا ہے بلہ لے لے گا کوئی کہتا ہے جواد میں لے لے گا آئینی اور قانونی طور پر ان کے باس کیا اختیار ہے اس کا ایٹرہ پارٹی لیشن کو غلط قرار دے گا سزا دینے کا دیکھیں وہی ہے نا یہ اسی فرس ٹیپ یہ ہوگا کہ نشان اس کو الارٹ نہیں کریں گے جس طرح کے آہ آہ ماضی میں آہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تاریخ وہی دورائی جا رہی ہے جب نشان نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہر ایک کو ایک نشان نہیں ملے گا تو پورے ملک میں مختلف نشان پہ پی ٹی آئی کے کینی ڈیٹ کھڑے ہوں گے اور ان کو لوگوں کو بتانا یہ میسج پچانا کہ ایک کانسٹیویشنی میں کوئی اور نشان ہے دوسری میں کچھ اور ہے تو یہ بہرحال اس پارٹی کو نقصان ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ لیگر ہوگا آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ قانونی ہوگا وہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن دیکھیں اس کے پاس اختیارات ہیں وہ کر سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی پارٹیز کو بھی آن بورٹ لینا چاہیے اور ان کے الیکشنز کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیا ان کے الیکشن اپ ٹو دا سٹینڈرڈ اپ ٹو دا مارک ہیں یا نہیں ہے آگے تھوڑی چیزی بات بڑھاتے ہیں یہ یہ جو ایک اور آخر نکتہ تھا اگر یہ سزائیں ہوتی ہیں تو کیا یہ سپریم کورٹ میں پھر ان کو اپیل کا حق ہو پائے گا کیا کیا نظر آرہا آپ کو یہ جو بظائر اجازت مل گئی ہے ابھی تک تو ملٹری کورٹس کی جی بلکل بلکل نہیں جو سپریم کورٹ کے ابھی جس کی بات کر رہے ہیں جی ابھی اس کیس میں اگر یہ ہو جاتا ہے فارملائز ہو جاتا ہے کورٹس کو الاغ کر دیتا ہے یہ بینٹ جس طرح سے انہوں نے پرانا فیصلہ سیٹ آسائیڈ کر دیا ہے تو کیا پھر اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے پروویگن کے لوگ سپریم کورٹ میں بھی جا سکیں ملٹری کورٹ سے جو اگر ان کو پیونٹیو ایکشن ان کے خلاف ہوتا ہے تو ہاں یہ بلکل یہ تو اگر نہ بھی ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمرتہ بندیار صاحب چیف جسٹر سے تو اس وقت اٹورنی جنرل فارپ پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان افراد کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ضرور ملے گا اور یہ اپیل کر سکیں گے اور وہ بقاعدہ ریکورٹ کا حصہ ہے انٹیرو مارڈر جو انہوں نے لکھوایا تھا اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اچھا ایک اور میں جس طرح مجھے یاد پڑتا ہے آپ قانون بہتر سمجھتے ہیں کہ جب نیپ پر یا کیا پارٹی کو کوئی ریفرس بھی بنا سکتے ہیں یا اتنا ٹائم ہے ہاو کین ہاو کین وی کیپ پی ٹی آئی آؤٹ آف کنٹیسٹنگ الیکشنز کیا ملہب لیگلی کیا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے اگر پارٹی کو آپ بین کرتے ہیں اور ابھی تک تو کوئی ریفرس نہیں آیا how will they keep them out of this کانٹیسٹ جو ہو رہے دوزار چوبیس میں کائی صاحب سب سے پہلے جب آپ ان سے ان کا نشان بلہ لے لیں گے اور وہ نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں کہ کیا فیفٹی پرسنٹ تو ان کا الیکشن وہیں پہ پارک ہو گیا اور پھر جب ان کے مختلف کینی ڈیٹس مختلف کانسیچوینسیز میں مختلف نشان کے اوپر وہ الیکشن لڑے گئے تو کس طرح کمپوزڈ ہوگا ان کا نہیں سمجھتا میں کہ خاص طور پہ دھیاتی علاقوں میں کوئی اس طرح کی بات ہو تو یہ تو واقعی جا رہے ہیں اسی کو پارٹی کو الیمنیٹ کرنے کے حوالے سے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کمیشن نے کسی بھی جماعت سے میں سپریم کورٹ یا حکومت کا نہیں بھارا اس طرح الیکشن کا نشان لیا ہے انتہابی نشان واپس لیا ہے ایک سو تیہتر پارٹی ہیں اب بھی ہیں الیکشن کمیشن نے تو نہیں لیا لیکن سپریم کورٹ نے شاید وہ بسم لیگ نون کا جو ہوا تھا وہ سارا پروسس آپ دیکھ لیں کہ سیرنٹ کے الیکشن میں نہیں لیا تھا سیرنٹ کے الیکشن میں وہ کیونکہ نواز شریف صدا یا حافظہ ساتھ نے سائن کیا تھا لیکن اس سے ملے والی نا ہوئی نہیں ہے تو وہ ان کا ٹکٹ ٹکٹ تو کیا اب یہ ٹکٹ جو ہے وہ اقرار پائے کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیارات الیکشن کمیشن نے لے رہی ہیں اس کا تو کوئی ایکٹ میں بھی نہیں آیا ترمیمی ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھا ایک سو تیہتر پارٹی ہے کسی الیکشن پہ انٹر پارٹی پہ اتراز نہیں ہوا ہمیشہ ایک پریس لیز آتی ہے ہمیں فلان آدمی پریزیڈنٹ ہو گیا فلان جنرل سیکٹی ہو گیا تو اگر الیکشن کمیشن دیتا ہے آپ سمجھیں یہ صحیح سزا دے گا بلے کا نشان لے سکتا ہے وہ جبکہ ماضی میں چھتر سال میں ایک مثال نہیں ہے دیکھیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے اور جو نہیں کرنے والے ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور بٹی صاحب پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ موجزات سے بھری ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی موجزہ بھی کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے آپ اور میں قانونی مو شگافیاں یا تجزیہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں لیکن جو ہونا ہے ہو جاتا ہے جو ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے اچھا لہٰذا اب اب ہم جی آخری سوال اپنا آہ پاچھا صاحب یہ فرمائیں کہ فرد جرم جو ہے عدالت نے آج فرد جرم آیت کر دیا رہے بتا رہے ہیں کہ اب یہ کیس بہت تیزی سے چلے گا تو یہ بھی یہ بھی ایک رستہ ہوگا جس جی بالکل دیکھیں ایک چیز تو فارغ ہو گئی ہے خان صاحب جو ہیں وہ چیرمین شپ سے ہٹ گئے اور دوسرے چیرمین منتخب ہو گئے ٹھیک ہے جنب اب جو دوسرا ہے وہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے لیکن وہ سزا سیٹ آسائیڈ نہیں ہوئی اسی لیے ان کو اس عوضے سے ہاتھ دھونا پڑا اب سائفر والے کیس میں جب سزا ہوگی تو پھر وہی پراسس ہوگا اس کی اپیل فائل ہوگی اس کی سزا کی جو سسپینڈشن ہے وہ موو ہوگی جب سسپینڈ ہو جائے گی چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سزا دیتے ہیں اگر تو وہ سات یا دس سال سے زیادہ ہوئی تو پھر ان کی سسپینڈشن کا بھی پرابلم ہوگا اور فرض مال آگے چاہ کے سال ڈیٹھ سال کے بعد سسپینڈشن ہو جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں اور بھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ملیٹری کورٹ میں ان کا بھی کیس ہے تو یہ تو سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جب تک کہ ان کی سپینڈشن ہوگی پاشا صاحب آپ سے گفتکو کا بیسے میں بڑا جائے کر رہا ہوں آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے گزارش یہ ہے کہ سائفر میں سزا دے دیتے ہیں آپ ایدھا 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 مہر تزا کیا پرائیم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ کچھ سائفر آئے اسے ڈی کلاسیفائی کرے اور اسے اوپن کر دے کیا سائفر میں آپ اتنی طاقت سمجھتے ہیں کہ اس میں ایکس پرائیم منسٹر کو سزا دی جا سکتی ہے جبکہ اوریجنل کافی آج بھی وضافت خارجہ میں پڑی ہے یہ بینگر جنرل میں خبر بھی دے رہو یہ بھٹی صاحب ایک چیز بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سابق چیر مین نے چائلڈش ایٹیچوڈ اختیار کرتے ہوئے یہ سارا کام کی ہے ان کو اس ساری چیز کو اوپن لی جلسے میں نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو لوگوں کو شور نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے وہ صرف پیس پیسہ پیپر تھا پھر انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ میرے پاس تھا اور وہ گم ہو گیا پھر جو آڈیو آئی جس پہ یہ تھا کہ میں اس پہ کھیلوں گا یہ ساری چیزیں اور انہوں نے اس پہ بیانیاں بنایا وہ کھیلے اور اس میں بٹی صاحب وہ کامیاب بھی ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سائفر والے معاملے پہ انہوں نے جو پاپولیٹی گین کی وہ اس سے پہلے ان کی نہیں تھی کھیلے لیکن اب وہ دینے پڑے پھر صاحب علم سے ہمیں رہنمائی نہیں پڑتی ہے میرا مطلب ہے قانون کہتا ہے اتزاد ایسنسہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی پرائیم نیسٹر اس نے اوتھ لیا ہے اگر وہ سمجھتا ہے ملک کے خلاف سازش ہوتی ہے تو ڈی کلاسیفائی کر کے اسے اوپن کر سکتا ہے کیا یہ قانون ہے کے نہیں آئین کیا کہتا ہے اس میں فیصلے تو جو ہوں گے وہ یقیناً ماننے پڑیں گے دیکھیں ڈی کلاسیفائیڈ کیا جا سکتا ہے اور ڈی کلاسیفائیڈ ہوا لیکن اس کے جو پوسٹ ڈی کلاسیفیکیشن کے بعد کے جو سارے معاملات ہیں وہ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کو منظریہ پہ جس پہ انہوں نے نیگٹیوٹی اٹیچ ہوئی جس پہ وہ کھیلے بھی اور وہ اس پہ کامیاب ہوئے پولیٹیکل گین انہوں نے لے لیا لیکن جو اس کی کریمنالوجی ہے وہ اس سے وہ بچ نہیں سکے بچ نہیں سکے